سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آج پہ رہا مقدمات کی سماد سیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار عدالت پہنچ گئے سیکریٹری صحت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ڈی آئی جی لیگل اور دیگر حکام پیش نیپ سے متعلق درخواستوں کے لیے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیپ بھی حاضر ہوں گے خانہ غازی آباد کے علاقے میں نوجوان کی مقابلے میں ہلاکت کا معاملہ لواحکین کا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر احتجاج پولیس نے جالی مقابلے میں مارا مظاہرین کا الزام چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپی حقیقی تبدیلی کے لیے شب و روز محنت کرنا ہوگی وزیراعظم اور ان کی ٹیم عوام کی توقعات پر پورا اترے گی پولیس کو اب عوام کا خادم بننا ہوگا وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ڈیرہ غازی خان کے امائدین کے وفد سے ملاقات میں گفت پڑیت کے بعد شہر میں کورے کے بڑے ڈھیر جگہ جگہ گندگی کہیں علائشیں ابھی بھی پڑی ہیں ظلہ کا چہری میں عدالتوں کے باہر اور رہداریوں میں بھی گندگی ڈیوی ایم سی کا عاملہ غائب دافن سے شہری پریشان سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو دھمکیوں کا معاملہ اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف آئی اے حکام سے ریپورٹ طلب کر لی درخواست گزار نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی استعداہ کی تھی سینما گھروں سے تفریحی ٹیکس کی وصولی کا معاملہ محکمہ ایکسائز نے معاملہ نو منتخب پنجاب حکومت کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا سینما مالکان کو ٹیکس پر چھوٹ سے محکمہ سلانہ کروڑوں روپے کے ریونیو سے محروم ہے ذرائع اور شاہین ایئر اور ایف بی آر کے درمیان معاملہ تیپ آگئے ایف بی آر نے شاہین ایئر کو ہیڈ آفیس کھولنے کی اجازت دے دی ستائیس اگستے آپریشنز کا جوبارہ آغاز کر دیا جائے گا حجاج کرام کی واپسی شروع ہو جائے گی